خداون جیس مسیح میں آپ سب کو اسلام تو کون خداون کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے آج ہاتھ دکھا دوں رنگ کیا ہوتا ہے پتہ کلر رنگ چٹا گوڑا کالا تو آج ہم خداون کے رنگ میں رنگنے کے لیے یہاں پر جمع ہے زوردار تاریاں اپنے دی بھی جائیں زوردار تاریاں پھر آپ کے بندہ کنام کیلئے تشیفت میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ایسا ہے کہ ہم نے آج اپنے دل کے دروازے کھولنے یہ دل کا دروازہ کھولنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خرکت میں لے کے آنا پڑے گا جو کہتے ہیں دروازہ کونسا ہے دروازہ یہی ہے جو جس سے ہم اندر آئے ہیں اور باہر بھی جائیں گے در سے کھڑکی سے تو کوئی نہیں آئے گا جائے گا دروازے سے ہی ہم اندر آئیں گے اور باہر جائیں گے اور اس میں جو دروازے سے اندر آتے جاتے ہیں وہ ہی زندگی پاتے ہیں تو ہم دیکھیں گے اپنی رحمائی کے لیے مقدس مطی کی انجیل اس کا سات باب اگر تیرہ اور چودہ سے ہم پڑھیں گے ویسے تو تاپر کچھ ہوئے ہمارا یہی ہے تیرہ سے پڑھیں اور چودہ آئے دنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے دھوت ہیں کیونکہ وہ دروازہ دنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے کھوڑے ہیں آمین آمین خدا ان کے پاک لانگے پڑھیں سنے جنگ پر خدا خاص کرتے ہیں لازم ہو خدا کا شکر ہے ہم چودہویں آج پر گوھر کریں گے جس میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے بھائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ وہ دروازہ کیا ہے تنگ کا مطلب کیا ہے مشکل سے بزار نہ سکتے سکڑا دنگی سے میں نہیں بتائے گا سکڑا یعنی سمال 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 یعنی چھوٹا چھوٹا بلکل سمال سمال چھوٹا چھوٹا جس سے نکل نہیں سکتے جس سے بڑی مشکل سے کوئی انسان نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے اگر کوئی نکل جائے گا اگر کوئی نکل جائے گا تو کیا کرتا ہے انسان تو سیدھا سکتا ہے اگر وہ نکل جائے گا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا کیونکہ ہمارا خدا انیس مسیح مقاشمہ میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے اس کا تین باب کی بیس آیت میں لکھا ہوا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہوں کھڑا ہوا اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس کیا کروں گا اب یہاں پر جو دروازہ کھڑ کھڑاتا ہے وہاں پر سکڑا دروازہ چھوٹا دروازہ راستہ تنگ اور اس کو جو تشبیل ہی جاتی ہے نا دروازہ خداون یسو اور مسیح اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اس دروازے سے اندر باہر آنا جانا ہے اور جو اس دروازے سے اندر باہر آئیں جائیں گے وہی اس زندگی کو حاصل کریں گے جو ہمارا خداون آج ہمیں سکھائے گا بتلائے گا اور سمجھائے گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میں آپ کے ساتھ رہنا ہوں اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم آج کلام کو کچھ نہ کچھ اگر آپ کے پاس ایک ہی لفظ کلام کا حصہ ایک آیت آپ کے ساتھ جائے گی نا تو میں کیا میرا خدا جو آپ کا بھی خدا ہے ابراہم اور عزاق اور یقوع کا خدا وہ خوش ہوگا کیونکہ جو دنگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں اور اس کو پانے والے بھی سب خواہش رکھتے ہیں سب خواہش رکھتے ہیں لیکن پانے والے بہت ہی کم نکلے ہیں کیونکہ وہ ہی اس دروازے سے داخل ہوگا جو زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو زندگی کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس زندگی کو پانے کے لیے آپ کو پتہ ہے زندگی ہی سب کچھ ہے کھانا پینا رہنا شہنا کچھ نہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں یہ خدا کی نظر میں انعام ہے خدا کی نظر میں آپ کو انعام دیا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہی خدا نے چھے دن میں سالی نیمتیں برکتیں آسمان زمین چند پرن پھل دار سبزیاں پھل پیدا کیے جو جڑی بوٹیاں والی سبزیاں ہیں یہ سب کچھ آپ کے لیے جو بھی آپ کھاتے ہیں ابھی کھانا پینا یہ آپ کے لیے ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ واقعی میرے لیے ہے اور جو راستہ خدا ہمیں بتلانا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں کھڑے ہو کر اس دروازے کو ہم اگر دستخط دیتے ہیں آج آپ کو میں ایک اور دروازہ بھی بتاؤں گا وہ آپ کے پاس ہے دروازہ اگر آپ اس کو کھولیں گے نا آپ برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے آپ رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے آپ کے گرانے میں ایسی برکتیں نازل ہو جائیں گی کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے جس طرح باپ ابراہام کو آواز دی گئی کہ تُو نے اپنے ناتے داروں سے تلک چھوڑ کر رشتہ چھوڑ کر تُو نے اس راہ پر جانا ہے جو میں تجھے دکھاؤں تو کیا وہ گیا تھا وہ تو اس وقت کہتے ہیں سکسٹی فائیو کا تھا یا پچتر سال کا تھا بوڑا ہی تھا بوڑا ہی تھا اور اس کے ساتھ جو تھا اتنی عمر والا تو اس لیے میں نے سکسٹی فائیو کہا پاکستان تے ساٹھ سو باز سلام نہیں باز سلام ابھی ہمیں سمجھنا ہے جو آخری عمر ہے ابھی اس سے بھی کم انہوں نے کر دیا فیفٹی فور تک آگیا ہے جتنی وہ ٹینشنے دے رہے ہیں پاکستان والے جو کچھ وہ خلاد کر رہے ہیں جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہمارے مسیحی بہن بھائیوں پر وہ اس سے بھی کامل عمر کر دیں گے لیکن ہمارے جو بھائیوں نے بہنوں نے جڑا والوں میں مسیحیتیں صحیح ہیں خوف ان پر چھایا ہوا ہے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ابھی تک نہیں آئے انہوں نے وہی آیتیں سمجھ گئے ہیں کہ آخری دنوں میں یعنی آخری دن چل رہے ہیں برے دن بھائی نے کہا ہے وہ بھی ہیں برے دن ہی نئون لیکن یہ سمجھیں ہماری زندگی میں نے کیا کہا ہے سکسٹی فائیو لاسٹ جن کو اس سے زیادہ ملے گی وہ بونس ہے خدا کی طرف سے اور جو اس میں چلتے ہیں وہ سمجھ آخری وقت ایک دو بات ہم کہتے ہیں جو تھوڑے سے میری عمر سے پچاس سے اوپر ہو جاتے ہیں اور جوانی انہیں کٹ دیتی اکثر میں اپنی بیو انہوں کہنا انسان ہوگی کرنا ہے اللہ اللہ کرنے چاہیے دیں خانی یا کبر تلت تلت تو یہ ہماری ابھی قبر کی طرف آواز آنے والی ہے اگر کوئی اس آواز جو دینے والا ہے وہ ہمارا پیارا خدا ہم ایمان رکھیں کہ جب وہ ہمیں آواز دے گا ہم اس کو پہچان جانے اور ہم نے کیا پڑا تھا کیونکہ وہ دروازہ کیا ہے دروازہ تنگ ہے راستہ سکڑا ہے ایک دروازہ ہمارے سامنے مکاشوہ میں بتایا گیا خدا ون یس مسیح آپ کے ہر ایک دروازے پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہے یہ بہت مشہور آیت آیت کو لکھ کر گوڈ مارننگ بیٹھ ہے دروازہ ہاتھ لاندینے یس مسیح بار دروازہ بنا کے وہ تو ہم کھولتے ہیں کبھی اگر اس آیت کو ہم دل میں رکھ رہے بس دیلتے رکھ آنگے عمل کریں گے اگر ہم اس آیت پر عمل کریں گے اس آیت کے مطابق اپنے دروازے کو کھولیں گے آپ کو میں دروازہ بتانے والا ہوں آپ اپنے دروازے کو کھولیں گے آپ دروازہ کون سا ہے دیلتے دست دے رہے خدا آپ کا دروازہ کون سا ہے کوئی آپ مجھے بتا دے ہم 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 خود ہی دروازہ ہیں لیکن آج خدا کے پاک فضل سے جو دروازہ آپ کے پاس ہے پاورفل دروازہ ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے اندر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور خدا نے آپ کو اس دروازے کو کھولنے کا اختیار دیا ہوا ہے جو کوئی بھی اس اختیار کو کرتا ہے وہ زندگی پاتا ہے وہ دروازے سکڑے سے بھی نکل جاتا ہے جب ہم خدا سے اپنے لبوک سے یہ کھولتے ہیں یہ دروازہ ہے یہ دروازہ ہے جب ہم کھولتے ہیں گفتگو کرتے ہیں خدا سے باتیں کرتے ہیں دیل نہیں بولتا بولتا یہ اس سے بولتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں بولتے گنگے بھی پیدا ہوئے ہیں جنم کے اندے بھی پیدا ہوئے ہیں جنم کے گنگے پیدا ہوئے ہیں لیکن جب وہ خدا یسو مسیح کے پاس آئے وہ گنگے بھی بول پڑے کیونکہ خدا نے ان کے دروازے کھول دیئے تھے کیونکہ ہمارا خدا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے آپ یہ نہ کہیں دیل قدی نہیں جو بولتا دیل صرف کرنے چنگا دیجے لگ دا بڑیاں ریفا بھی کر دا دیل دے مطابق ہی نہیں سلام دے گا بولے گا نہیں لیکن دل کے مطابق جو خدا کے دل کے مطابق ہیں لوگ وہ جو اس کی حمد کرتے اس مو سے یہ دروازے کو کھولتے ہیں اور دروازے کو کھولتے کھولتے وہ برکتے حاصل کر لیتے ہیں اگر آپ کھولیں گے نہیں تو خدا کہنے نہیں اے نہیں کہنے بڑھئے اے ہو جے اکس دل کرنا لینا تنقید کرنا لینا کہنے پھر اے دروازہ کھولا آنگے دے پھر اے کتھے لینا ہی کلام تے یسی پڑھے آئی کہ خدا اپنے تالبانو کی کر دیا نہیں جی کر دیا پھتا کہنے جڑے دروازہ کھول کے پھر بندگار دینے ہو دینا اور جب خدا ہمیں اکل دے دنائی دے پر کر دے یا آپ بھی دروازہ کھولے سب کھولے ہم شرمائے نا جو شرمائے گا وہ کیا ہوگا اس نے کہا تھا جو آج میرے کلام سے میرے سامنے اپنی گواہی نہیں دے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کی گواہی نہیں دوں گا اگر آج ہم اس کی گواہی دیں گے اگر ہم آج یہ راستے کو قبول کر لیں گے کہ یہ راستہ واقعی سکڑا ہے دروازے کا مطلب ہے کیا پھاٹک بڑا چھوٹا لانے دروازہ جتھوں سارے اندران او دروازے تو بڑی سانین اندران لیکن ایک دروازہ ہم نے چھوٹا سکڑا یس مسی کا راستہ جو زندگی کو پہنچتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ پاور فول دروازہ آپ نے کھولنا ہے کیا سے کھولنا ہے بھائی دیل نہیں لیڈنگ کریں سکتا کرے گا وہ دیل سے کرے گا دیل تی نری باپ بیٹا پاک نہیں یہ جو دل ہے وہ آپ کو صرف سلا دیتا ہے لیکن جو اندر ہے وہ موہ پر آتا ہے اور آپ کو پاور فول کر دیتا ہے وہ خدا کی برکتے آپ کو گناتا شروع کر دیتا ہے میں نے کہا کہا دن میں کیا بنی تھی 5 دن 6 دن تو بنائی 6 دن آپ کو بنائی اس لیے کہ خدا سے گفت گو کریں جو خدا نے آپ کو دروازہ دیا ہے وہ آپ اس کے ساتھ کھولیں آپ جانتے ہیں کہ تھنڈے وقت میں تھنڈے وقت میں کلام لکھ ہوا ہے تھنڈا وقت کون سا ہے کریں سب 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 تھا 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 شام تھا جو کام تھک ماندے آج جانے ہا خدا سب کہنے ہی چل ٹھیک کہ یار ساری دنیا دیتی ہے ڈی سونی بنا کر دیتی ہے پھر ٹوک لینڈ دنیا تے چل پھر لینڈ تے فارغ وقت آندا ہی خدا جدو اسی بھی کہنے ہاں کسی ان خدا تے نال پیڑا ہے گفتگو کرنی ہے اپنے لبانت ہو دی طریف بیان کرانگے ہو دی نال گفتگو کرانگے تو اس وقت ایک دن خدا آگیا اس کے پاس تو کیا کہتا ہے اے آدم تو کہاں ہے کیا کہتا ہے دیل نہ بولتا تو آدم سندہ ہے اس نے موں سے یہ دروازہ کھولا خدا منی جس مسیح نے یہ ہمیں دیا کہ ہم اس وہ بھی بولتا ہے اور ہم بھی بولتے ہیں اور آدم نے کیا آگے سے کہا تھا شپیاد آگی میں ننگا وہاں میں تیری واس سون کے چھپ گیا وہاں کہ تو مجھے ننگا نہ دیکھ سکے جس نے اس کو بنایا جب وہ تھا مجود کتنے سالوں تک کھڑا تھا تو ابھی بھی خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے جب ہم بھی ننگے ہو جاتے ہیں ہم بھی ڈرگتے ہیں ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے بھائی نے کہا تھا جو انسان گناہ کرتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ بخشا جائے گا آپ کو پتا ہے تو اس نے کیا کہا تجھے کس نے بتایا کس نے بتایا ہے سکڑے راستے دو ننگ نہ پیاسی سکڑے راستے سے نکل رہا تھا جو نکلتا تھا نا وہ نکل چکا ہوا تھا لیکن جو کھینچنے والا تھا پیچھے لے کر آنے والا تھا اس نے اس کو ننگا کر دیا اس کو بدی کی طرف لے گیا اور جب وہ بدی کی طرف چلا گیا تو خدا نے بے شک لکھا تھا کہ خدا نے اس کو کہا تھا جب تو نے یہ پھل کھایا تو مرا وہ روحانی زندگی سے مر گیا خدا سے تلک ٹوٹ گیا خدا دور ہو گیا لاکھوں کروڑوں کیا ان وقتوں میں آئے خدا نے اس کو خلاقت دی مارا ضرور لیکن روحانی زندگی سے مار دیا اس کو اب اس کی زندگی دے دی جو اس نے سوچی تھی جنہوں نے جنہوں نے پچھے کھچیا ہی نا وہ دنوں نے زندگی دے دی اب ہم جو ہے نا انسان نالج رکھتے ہیں نالج کون کون رکھا ہے پاسٹر جویت صاحب بہت رکھتے ہیں ترہیک ہم سب نالج رکھتے ہیں نالج کا مطلب علم ہے سارے علم رکھتے ہیں سب نالج رکھتے ہیں آج کل تو بہت ہی ایزی ہے میرا یہ زباد ہے نا ابھی سکس کلاس میں آیا ہے اگر اس کو کوئی آپ کوئی بات کہہ دے نا گلت کہہ دیں گے اس نے سرج کرنی ہے کہاں سے گوگل کھولے گا اس کو لکھے گا پڑے گا سمجھے گا یہ نالج حاصل کرنے کی ایک ترتیب آپ کو دی ہے نالج یعنی علم حاصل کرنے اور وہ نالج حاصل کر لیتے ہیں نالج کرو حاصل بہت زیادہ کرو اس میں کوئی برائی نہیں اس میں کوئی برائی نہیں لیکن آپ اس نالج کو نالج تاکی رکھیں گے کیا ہوگا وہ نالج نالج ہی رہے گا علم علم ہی رہے گا لیکن حکمت بکشنے والا کون ہے دھنائی بکشنے والا کون ہے سیدھی را پر لینے والا کون ہے سکڑے راستے سے نکالنے والا کون ہے یہ سوال مسئلہ اگر نالج میں شروع سے ابراہام کے بعد کیا جتنے بھی نبی آئے ہیں پیغمبر آئے ہیں پیسے کو لکھا گیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی پیغمبر آئے سارے ہی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار بہت زیادہ ہے لیکن اس میں ایک ابھی باقی رہنا تھا جو بدی ہوئی جو گناہ ہوا جس نے پیشے کو ہمیں دکیل دیا جس نے ہمارے دروازے باندھ کروائے اس کو ابھی خلاق کرنے والا بھی باقی تھا اور اسی نے ہمیں آکر نجات دے گئے تھے اگر نالج میں تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں تک ہی رہائی ہوتی تو یہ سمسی کہنا کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا پیارا یہ سمسی آیا اس نے ہمیں نجات دی اور اس نے ہمیں وہ راستہ بتایا جو زندگی کو پہنچتا ہے جو عبدی زندگی تک لے کر جاتا ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نالج میں نجات نہیں نالج کے خلاف نہیں تاریخ کے خلاف نہیں بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں ہم جتنے میں بھی بہت نالج پڑھتا ہوں علم پڑھتا ہوں کچھ سمجھنے کے لیے کہ واقعی یہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوا اس کے لیے بہت اچھی بات ہے ہم آپ کے ساتھ کبھی کبھی شیئر بھی کرتے ہیں کلام کے وسیدہ سے اور کچھ لوگوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں نا وہ کہتے ہیں آپ میرے استاد نہیں میں نے کوئی استاد پکڑا ہوا ہے اور اور آج کل سب ہی استاد ہیں اور کلام کہتا ہے کہ جتنے استاد ہیں نا وہ سب زیادہ سزا پائیں گے تو ہم ایک آیت پڑھیں گے کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں خدا نے ایک بات کہی تھی مقدس قسمتی کی انجیل اس کا چھے باپ اس کی تیتری زیادہ میں یہ بہت دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوا ہوں بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی آمین اس میں اب نالج بھی آگیا ہے علم بھی آگیا ہے چیزیں بھی آگی ہیں اور آپ کی ضروریات بھی آگی ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ خزانے کو یسو مسیح کو حکمت کو دنائی کو برکت پکڑ لیں گے جو آپ کے دل پر دستہت دے رہا ہے اور آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پر چلے جائیں خوف والی میں ڈر والی میں گپراہت والی میں تو آپ کے لئے دروازہ تنگ کھل جائے گا کیونکہ ہمارا خدامت آپ کے ساتھ بیار کرتا ہے اور اس نے کہا ہے آپ کو پتا ہے ایک دروازہ بند ہو گیا تھا کہیں دروازے بند ہو انہیں انہیں بھی بند ہیں ایک دروازہ بند ہو گیا تھا باگے ادھن کا بھی ہوا تھا چلو باگے ادھن کا بھی جو سب سے پہلا بھائی کے لئے زوردہ تعلیہ باگے ادھن کا جب بدی وہاں پر ہوئی گناہ ہوا اور وہاں کے دروازے پر ایک شولہ زن تلوار کیا رکھی گئی پہرہ اب جب وہ پہرہ رکھا گیا اس پہرے کو توڑنے کے لئے دونہ نہ تھا وہ تلوار سے دروازے کو ہٹانے کے لئے جس نے پہلا کام کرنا تھا مولے جو کشتی بنائی وہ دروازہ بند ہو گیا لیکن میں وہاں پر نہیں چاہوں گا میں نئے آیتنا میں ہی آجتا آپ کو دس کواریوں کی زوردہ تعلیم میری بیگم کے لئے پرسلیم کے لئے مقدس متک انجل اس کا اچھی سباب اس کی دسویں آیتوں ہی پڑھیں گے جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہ آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا امین اب دیکھیں یہ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم سب جتنے بھی یہاں پر آتے ہیں جاتے ہیں بھائی نے ایک بیس سال کے بندے کی مثال دی بیس سال سے کیا کرتا تھا دعائیں کرتا تھا چرچ میں آتا تھا ایمان دھاری کے ساتھ آتا تھا ایک کوئی رٹی سی ایک کوئی دروازہ کھولے آدھا ہی دجھیں باندھے کی تے دہان اور نہ تک پہنچتا نہیں سی کہ منو خدا خلیموں بنا دے ایک خلیم بڑی پسندے میں ہوئی توانوی ہوئے گی وہ بنانے کے لئے عورتیں بہت محنت کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو خلیم بنانے کے لئے عورتیں بہت محنت کرتی ہیں جواللو تو پتہ نہیں دے ساتھ کسم دیاں کالاں پاندیاں کوٹ دیاں ایک کی ماں مرگی جو بھی گوشت پاڑا وہ کٹے آ جانگا آج کال تاہی نہیں محنت کر دیا ویسے آج کال گرینڈ رکھتے ہیں تو آج کال کیونکہ گمانے کا زمانہ آگیا ہے گمانہ ہے انسان کو گماتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی گماری ہیں اٹھنا ہے پہلے کوٹ دیا ہاں تو انہوں نے بندیاں بنا دیا اب جو ہے نا گمانے کا زمانہ دنیا پوری گماتی ہے آج کال سب کو لوگ گما دیتے ہیں اور مشینیں بھی آتی ہیں گماتی ہیں نا وہ مشینیں جو بھی آپ اس میں گرینڈ کریں گے وہ گھوم جائے گا اور ایسا ملائن پتلا کر بنے گا اور آپ کھائیں گے نا تے کٹیوں ہی بھی لیں کھا دیجے کدھی پرانے وقتا دی چلو کدھی بنا آگیا جن نہیں کھا دیجے تو خدا آپ کو برکت دے جو کٹ کٹ کے نا حلیم بان دیئے تے بڑی مزدار ان دیئے ایسا اللہ دیئے ان کو کٹیا گیا نہیں ایک کوئی دعا کر دے رہا تے وہ کتو حلیم بننا سی ان کو کٹیا نہیں گیا جب اس کے پاس مصیبتیں آتی پریشانی آتی اس سے پہلے اس کو پتا چلتا تو وہ خدا کے نام کو لائکتار سے ہی زد چلال دے کیونکہ جب جس کو مار پڑتی ہے نا حلیم بھی کٹی جاتی ہی نا تے مزدار ہو جاتی سی تو جب انسان بھی اوٹا جائے گا پیسا جائے گا تو وہ بھی ملائم ہو جائے گا دل کا نرم ہو جائے گا ہر دروازہ خدا کے لئے کھول دے گا اور خدا سے ملاب کر لے گا ابھی ہم کہاں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا مول لینے گئی تھی تیل مول لینے گئی تیل کا مطلب ہے خدا کا کلام کلام تھا وہ دس تھی وہ کتنی تھی دس دس کے بارے میں لکھا گیا ہے دس کی دس خدا کو چاہتی تھی عبادت کرتی تھی ہر طرح سے ممور تھی لیکن اسی میں شاندار تعریف کرتی تھی تمجید کرتی تھی اور جب دولے کا وقت آئے گا دروازہ بند ہونے کا ٹائم آئے گا ہم سب جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب ایمان سے تیاری سے صبح ساری فکروں کو چھوڑ کر سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے لئے یا تجویز کیا تھا کہ ہم نے آج عبادت میں جانا ہے آج ہم نے کلام سننا ہے آج ہم نے خدا کے ساتھ بات چیت کرنی ہے گفتگو کرنی ہے اپنے دکھوں کو تکریفوں کو بیماریوں کو پریشانیوں کو بتانا ہے تاکہ خدا ہمارے ساتھ بلا کرے خدا ہمارے ساتھ بلا کرے اور جب وہ بلا کرے گا ہمارے ساتھ تو ہم اس کی تعریف میں اور زیادہ آگے پڑیں گے یہ دس کے کیا تھی دسوں آئی تھی دس کی دس ایمان میں مضبوط ہر ایک چیز کو جاننے والی سمجھنے والی سمجھانے والی لیکن ان کے بارے میں یہ ہی لکھا ہے پانچ کیا تھی پانچ کی ہنسوس تھا بے واکوف بے واکوف بے واکوف کا مضب کیا ہے آپ بتائیں گے میں نہیں جی جانتا ہے ہاں آہاں 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 جی بے واکوف اور نہیں کہیا جانتا تینوں کوئی اکل ہی نہیں ہے تینوں سمجھ ہی نہیں ہے بے واکوف ہو آہاں تے انہیں دیکھو لفظ کیا ہے ایسے ایسے ہم اس کے اوپر دعویٰ کرنے لگ جائیں گے پنچائز بلالیں گے پادریاں بلالو دیکھو یہ لفظ اچھا کلام میں بھی یہی لکھا ہوا ہے وہ پانچ کیا تھی عقل مند تھی اور پانچ بے واکوف تھی اور کیوں بے واکوف کے لفظ سے ہم گبراتے ہیں اگر آج ہمیں بے واکوف کہا جائے نا دیکھیں میں سب کچھ دا چکے ہیں کوئی ایک لفظ ان کو نہیں یاد ہے ہم سدھے ہو جانے ہیں پورے اور مکے یسو مسیح بے گناہ ہو کر بھی اس کے مو پر تماشے پر اس کے مو پر پورے پڑے مکے کھائے تھوکا گیا اس کی داڑی کو نوچا گیا سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا پھر بھی وہ اس زندگی کے راستے پر چلتا رہا ہے جو ہمیں اس نے عطا کر رہی تھی کیونکہ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا جو راستہ میں نے تجویز کیا ہے اس کی پلاننگ میں پہلے ہی تھا جب آپ کو پتا ہے ایک ایک کسی کسی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی موت کا پا رہا ہے سنجھا نہیں نہیں یہ پکی بات ہے وہ ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ تُو نے اس وقت کے اندر اندر مر جانا ہے جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ تُو نے دو مہینے کے بعد یا ان کے اندر دو مہینے بتاتے ہیں ان کے اندر ہی اور سائنس اتنی ترقیبے ہیں وہ جو دو مہینے بتاتے ہیں اسی میں وہ اسی کے اندر دو مہینے سے اوپر نہیں جاتا دو مہینے سے اوپر نہیں جاتا لیکن ہمارا خداون ان دو مہینوں سے اوپر لے کر جانے والا ہے جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے اپنے دروازوں کو کھولیں گے اور وہ جس کو پتا چلتا ہے نا ڈاکٹروں کی طرف سے اگر وہ ڈاکٹر کی بات ادھر سے سنے ادھر سے نکالے اور اس کلام پر ایمان رکھے کہ یسو اس دنیا میں آیا میرے لئے اور میں جانتا ہوں میں بے فکوف نہیں آپ کو کہے گا میں جانتا ہوں جس نے مجھے اس دنیا میں بیجا میں بے فکوف نہیں میں اس کے سامنے جھکوں گا اور اپنے لبوں کو اس کے لئے کھولوں گا تاکہ اس کے حضور میری فریاد پہنچے اور وہ مجھے اس دو مہینے کو کہیں سالوں میں بزر دیں مہینوں میں نہیں کہیں سالوں میں بزر دیں آپ کو پتا ہے نا وہ نبی کنے سال پندرہ سال بدی ہے خدا کرنے والا ہے نا آپ جانتے ہیں تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہمارا خداوند ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے دروازہ بند ہو گیا بے فکوفوں کو کیا کہا گیا بزار چلے جاؤ کون کا اندھیان جو کلام سے ممور تھے کلام کو سمجھتی تھی اور انہیں بڑی اکل مندی کے ساتھ ترس نہیں کھا دا انہوں نے انہوں نے کہا تُس ہی بھی ہاڑے نالی ہو خدمت کر دے ہو ترس گھاندیاں تھے ہوئی دروازہ باندھے تھے دسکریاں ترسہ ہی بار آج جو خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ یقین کے ساتھ بروسے کے ساتھ چلتے ہیں وہ جو ایماندار ہیں ان کو پیچھے سے کوئی کھینچے جو آگے نکل گیا ہے وہ آگے والے ان کو نکال لائیں سپرے راستے سے باہر نکال لائیں تاکہ یہ میرے ساتھ زندگی پائیں اگر وہ ان پر ترس کھاتے وہ بھی باہر رہ جاتے ہیں دسو باہر رہ جاتے ہیں آج بھی تمام جو منادی کرنے والے لوگ ہیں بہت سے ایسی ڈومینیشن ہیں جو ایسی تلیم دیتی ہیں بہت سے ایسے چرچ ہیں جو ایسی تلیم دیتے ہیں کہ صرف اور صرف سچائی خدا انجس مسیح کے پاس آئے سچائی کس کے پاس ہے جو اس دروازے کے پاس کھڑا ہوا کھڑ کھٹاتا ہے آج ابھی دروازہ آپ نے کھڑ کھٹا رہا ہے یسی نے کھڑکا رہا ہے مکاشوہ مکاشوہ میں ایک آیت دوسرا پڑھیں تیسرے باپ کی آٹھ میں آیت پڑھیں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا آمین اب کیا ہے؟ خرصے ذرا پڑھیں سلو سلو پڑھیں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے میں تیرے کاموں کو کون کہتا ہے؟ یہ مکاشوہ اس وقت ملا تھا خدا کے بندہ یوہنہ کو جب وہ قید خانے میں تھا اسیری میں تھا دکھوں میں تھا پریشانیوں میں تھا ایک جزیرہ تھا پتمس کا جزیرہ تھا اس کے اندر وہ قید میں تھا تو کیا کہتا ہے؟ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے کیا کیا ہے؟ دروازہ کھول رکھا وہ کون سا ہے؟ وہ یہی دروازہ ہے جو زندگی کو جاتا ہے یسو مسیح ہم ایمان رکھتے ہیں وہ دروازہ ہمارے لئے کھلا ہوا ہے اور اس کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا کوئی اسے بند نہیں کر سکتا اگر جو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر آپ میں تھوڑی سی طاقت ہے آپ کو تھوڑا سا یقین ہے ایمان پر ہیں بروسے پر ہیں تو کوئی بھی آپ کو پیچھے نہیں رکھ سکتا آپ ایمان رکھیں کہ وہ دروازہ ہمارے لئے ہمیشہ کھلا رہے گا جب وہ مول لینے گئی تو دروازہ بند ہو گیا تو خدا نے کیا کہا؟ جیسے میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا دروازہ کون سا ہے؟ ہمارے؟ اس کا ثبوت آپ کو چاہیے؟ یہی دروازہ ہے ضبور ایک سو کتالیس دیکھیں اس کی تین حج دیکھیں گا آپ سیکھیں میں یہاں ادھر اتنی میند سے بناتا ہوں میرے موں پر پہرہ بٹھا میرے لبوں کی دروازہ کی نگے بانی کر آمین ٹھیک ہے جی سر میرے لبوں کی دروازے کی کیا کر؟ مل گئے دروازہ آپ کو؟ یہ یہ دروازہ ہے آپ کے لب ان کی نگاہ بانی کرنی ہے آپ نے ان کو خدا کے حضور میں اچھی باتوں کیلئے کھول لیا میں بھی کرتا تھا اپنے لئے دعائیں اب جب سے میں نے نا دوسروں کے لئے دعائیں کرنی شروع کی گیا نا امینوں جڑیاں میرے یہ ضرور کرنے نا خدا دے دیں گا یہ وہ نیند والی گل پوری ہوئی سی وہ نیند میں دے 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 تھا اپنے بندوں کو ایمان رکھنا ہے اپنے آپ لبوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیں آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں کیونکہ ہمارا خداون آپ کو ڈونڈ رہا ہے آپ دیکھیں کہ خداون واقعی آپ کو ڈونڈ رہا ہے کہ نہیں کوئی کہہ سکتا نہیں آ رہا ہے ایسے غلط ملد خادم داز دیجئے کلام میں لکھا ہوا یہ باتیں کلام آپ کو انفورمیشن دیتا ہے نالج دیتا ہے عرم دیتا ہے حکمت دیتا ہے دلائی دیتا ہے برکت دیتا ہے کیونکہ آپ کا خداون آپ کو ڈونڈ رہا ہے مقدس متیک انجیل اس کا آٹھارہ باب اس کی جارہ آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈونڈنے اور نجات دینے آیا ہے اور جب ہمارا نجات ہندہ ابن آدم اس دنیا میں آ گیا ہے آپ کو ڈونڈنے نجات دینے کے لیے تو آپ کو گبراہٹ نہیں کیونکہ آپ نے اپنے خونٹوں کے لبوں کے دروازے کھولنے شروع کر دیں آپ کو برکتیں ملنی شروع ہو جائیں گے جب آپ دوسروں کے لیے برکتیں ڈونڈنے گے دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے دوسروں کی ہر مشکل پریشانی کو دور کریں گے تو خداون آپ کے لیے مولائیں مراستے کر دے گا کیونکہ خداون ہمارا ایسا کرنے میں قادر ہے اور جب آپ ایسا سوچیں گے آپ کی جو زندگی ہے بائیسے برکت ہوگی کس کی طرح ہوگی کس کو یہ لفظ بولا گیا تھا کہ تیری زندگی بائیسے برکت ہوگی زوردار تاہیے سب جانتے ہیں لیکن لاب نہیں کھولتے یہ میں کیوں سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے یہ دروازے کھولیں آپ بتائیں خدا کو سمجھائیں کہ واقعی خداون ہم تیرے سامنے اپنے دروازے کھولتے جب ابراہم سے خدا نے اگر وہ کہتا آیا تھا خدا اس کو بتانے کے لیے کونسا شہر تباہ و بربال کرنے کے لیے صدوم اور امورہ کا شہر تباہ کرنے کے لیے خدا آ گیا اتر آیا تین لوگ آئے ایک تو خداون جس مسیح آیا اور دو اس کے ساتھ فرشتی آئے چیک کریں کوئی باہر نہ ہو نیل نی آنا ساہ نیل نی آنا سی شمائل ساہ مقدس مطی کی انجیل میں کیا پڑا سامنے اٹھارام باپ اس کی جارائت میں کن کو دوننے آیا تھا ابنے آدم وہ کون ہے کھوئے ہوئے وہ ہم لوگ ہی ہیں وہ ہم لوگ ہیں کھوئے ہوئے کھوئے ہوئے ہم لوگ ہیں اور ہمیں ہی نجات دینے آیا ہے کسی اور کو نہیں بہت سے دعویٰ کرنے والے ہیں انہیں بے وکوف نہیں بننا اکل مند بننا ہے کلام کو سمجھنا ہے کلام پر عمل کرنا ہے اور کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالنا ہے اب نیکس آپ اگر کہاں پر آ گیا تھا ابراہام پر اس نے اپنا ایک دروازہ لبوں کا کھولا بحث کی پچاس سے شروع ہو گیا پانچ تک آ گیا کہ خداون کیوں وہ بحث کر رہا تھا وہاں پر اس کا رشتہ دار تھا بطیجہ تھا جس کو وہ اپنے ساتھ وہ نکل کر آیا تھا اپنے چاچے کی حفاظت کرنے کے لیے کہ یہ بڑا ہے کہیں بھی اس کو میری ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن جب خدا نے اس کو برکت دینی تھی تو اس لوت کو اس نے الگ کیا اور لوت سے اس نے کہا کہ اگر تُو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا اگر تُو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا اگر وہ یہ نہ کہتا یہ ہے خدا کے ساتھ چلنے بڑا اور خدا نے اس کے بعد اس کو کیا کہا تھا تُو ایمانداروں کا باپ ہوگا جب اس نے آج ہی تُس ہی کہ وہ ہاں کسے نہیں بھئی تُو سجیہ چلا جائے یا میں تُو اتھر جائیں گا میں خب بے جاؤں گا نہیں اس نے کیوں اس کو کہا تھا اور لوت نے کیا دیکھا تھا آپ کو پتا ہے بنیا بنایا شعر خوشبو والا شعر اُتھے بڑی حریالی جیسے بھائی نے کہا حریالی زور دارت آریا ہے نہ کہا میرے آس تھی نہیں ہو جائے تو وہاں پر ہریالی دیکھی کیونکہ ہریالی آنکھوں کو تھنڈک پنچاتی ہے خوبصورتی نظر آتی ہے لائے ہی بھوٹا ستمہ شروع ہوا گیا تھے منتر کھوڑا شروع ہو گیا تو پھر اب یہ دوبارہ سے بہاد ہو رہا ہے تو جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی اور خوبصورت شہر دیکھا حریالی دیکھی لوگ بستے تھے لوگ وہاں پر ہے تھے اور وہاں کا اس نے تجویز کیا کہ میں اسی شہر میں جا کر بسوں گا جب وہ جا کر بس گیا اب ابراہام کے پاس کون آ گیا تین لوگ کتنے لوگ آئے تھے اس میں میں نے پہلے بتایا بھی جب وہ شہر تباہ کرنے کے لیے جانا تھا تو دو فرشتے گئے جس میں بہت زیادہ بدی گناہ شروع ہو چکا تھا اور ابراہام نے اپنے لبوں سے خدا سے گفتگو کی ایک خداون تو اس کو تباہ نہ کرنا تو اتنے بڑے شہر کو تباہ اور برباد کرے گا یہاں پر جب اس نے پچاس سے شروع کر کے پانچ تک آ گیا تو اب کہتا ہے ٹھیک ہے پانچی تک ہوگی انہیں کہہ دی ہیں دو بیٹیاں دو دماغ پانچی تھے کوئی ماندر نکل ہی آنگی وہاں پر کتنے نکلے تین تین چار ہی تھے چلو ایک ماندی کمزور سی چار ہی سارے چار ہی آگے چلو جی بھائی نموان لو تین تین جو تھے نا بچ گئے پانچ بینہ نکلے چار کو لے کر آئے اور اس میں ہماری جو بیویاں ہیں عورتیں ہیں تو وہ نہیں محبت کرتی ہیں کہ ہمارے خواند نے اتنی محنت کی ہے چیزیں چوزیں بنائی ہیں اس کے بھی دل میں آیا تھا لیکن خدا کا حکم یہ تھا کہ جو پیچھے مٹ کر دیکھے گا کیا ہوگا خلاق ہو جائے گا یعنی چلو نمکدہ ستون بن جائے گا کیونکہ وہاں پر آگ اور گندک پھینکی گئی تھی اور آج تک بھی وہاں پر اثرات ملتے ہیں اس شہر میں اس گندک میں اس شہر کو تباہ برباد کیا تھا آج تک وہاں پر اثرات ہیں وہاں کی مٹی مٹی نہیں ہے اس میں گندک ملی ہوئی ہے لیکن اس نے پیچھے دیکھ کر مڑھ کر کیا ہوگی اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک سلاحہ دی تھی پچھوں کھچے نہ لے بڑھے جائے پچھے مڑھ نہ لے بڑھے گی پچھوں کھچے نہ لے بڑھے گی پچھے مڑھ کر ان کے لیے خلاقت ہے ان کے لیے خلاقت ہے وہ زندگی تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر آپ نے زندگی پانی ہے تو خدا ان کے بیٹے یسو پر جس نے کیا گیا تھا اپنی سلیپ پر ہمارے لیے جانتی ہے کلسیوں کے خط میں پلوسف سور لکھتا ہے ایک بات اس کا چار باپ اس کی تین آیت میں لکھتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے کیا کرو دعا کرتے ہیں کہ کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے پڑھیں ذرا سر تاکہ میں مسیح کے اس بید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید میں بھی ابھی یہ بہت لمبا چوڑا چپٹر ہے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں آمین اب یہاں پر یہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے میرے درانے کے لیے کلیسیہ کے لیے دعا کیجئے تاکہ ہمارے اوپر اور خدا ہمارے سامنے دروازے کھولے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیائی کے ساتھ بیان کرنے والے خدا جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا واقعی ہماری مدد کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم قیاد میں بھی ہوں گے تو وہ ہمارے قیاد کے بھی دروازے کھولے گا عمال میں بارہ باپ اس کی دس آیت میں پڑھیں گے نا اگر اس واقعہ کو تو وہاں پر کہتے ہیں پترس قیاد میں تھا پترس کیا تھا قیاد خانے میں بند تھا اور وہاں کے دروازے کیا تھے بند پڑے ہوئے تھے اور خداون کے جب ساتھ وہ تھا ارسول ہے خدا کا چنا ہوا برکت دی اور اسی نے توبہ کی سب سے پہلا شگردوں میں سے توبہ کرنے والا سب سے پہلا شگرد ہے یہاں پر خداون جس مسیح کو لے کر جا رہے ہیں اس نے کیوں اس کو یہ نوبت پہنچی اس کو توبہ کرنے کی پتہ آپ کو جنہیں نہیں کیتے انہیں موتی میں کی جس نے توبہ نہیں کی اس نے موت دیکھی جس نے توبہ کی اس نے زندگی پائی اور اس زندگی پر اس پترس پر اس نے کریسیاں بنا چھوڑو شماؤن سے کیا کیا پترس بنایا کیفہ ہے پتھر ہے اس کا مطلب پتھر کا کریسیاں بنا دیتی مضبوط چٹان اس لیے پتھر کا اس کو نام ہے چٹان ہے مضبوط تھوڑے مار دے وہ ٹوٹہ دا نہیں جی جلدی تو پتھرس کو کس نے توبہ نہیں کی تھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں چلیں آپ کنفیوزم میں نہ رہے یہودہ اس کے یوٹی نے توبہ نہیں کی تھی اس نے اپنی اکل استعمال کی اپنی سمجھ پہ چلا یہ سنو تنیا تیس روپے میں سے پکڑوایا لے لیے لالچی تھا دنیا کی بیڑ میں کھو گیا ہوا تھا اور پھر مشبرے کیتے مولکیتا اس کی تو پہلے ہی یہ زندگی تھی لکھی ہوئی قرآن جس مسیح کے بارے میں تو کتنے تیس روپے لے لیے پھر اس کو پتا چلا کہ میں نے بے گناہ کو قصور وار ٹھہرایا ہے پکڑوایا ہے یہ اس کو اب ان کی باتوں کو وہ سمجھتا تھا وہ گیا کہتا ہے نہیں وہ بے گناہ ہے بے قصور ہے اس کو چھوڑ دو یہ اپنے روپے لے لو اس نے کہا اب ہمیں تجھ سے کیا حاضر ہو تو نے جو تیرا جو کام تھا تو نے کر دیا اس نے پھر اپنی اکل کیا حال لکھتا کہ وہ ہمارے خدا انجس مسیح کے ساتھ تین سال ساڑھے تین سال تلیم لیتا رہا اس میں اکل نہیں آئی دنیاوی باتوں میں کھو گیا ہوا تھا پھر بھی اس نے کیا کیا دوسرا راستہ کون سا استعمال کیا تھا اپنی اکل جو دوسی استعمال کرنے نا اس میں میں بھی میں بھی شامل ہوں جب میں اپنی اکل نہ چلا گنا تو میں بھی مرا گا جو کوئی اور نہیں مرے گا جس نے گناہ کیا ہے وہ ہی سزا پائے گا اس نے گناہ کیا تھا وہ ہی سزا پائی اس نے کیا کیا اور پھر حیکل میں پھینک دیئے اور چلا گیا اور درہت کے اوپر کیسے خال ہی لیا خانسی دے انہیں اپنی اکل نہ لئیے لیکن پترس نے تین دفعہ انکار کیا پہلی توبہ تین دفعہ انکار کیا تو جا کر زار زار رویا ہے اے خدا مجھے معاف کر دے میں گلت ہوں میں تیری راہ سے ہٹنا نہیں چاہتا مجھ سے یہ انکار ہو گیا ہے تو یسو مصی نے اس کو معاف کیا پہلی توبہ اس نے کی اور اس پتھر پر خدا نے کلیسیا بنائی جو رام کی گدی سمجھی جاتی ہے رام میں کلیسیا جو بنائی گئی وہی آج تک انتاکیا میں پہلے مسیحی کہلائے سب سے پہلے لوگ جب اس نے گواہی دی تو سب سے پہلے مسیحی لوگ اور اب یہ قید خانہ میں ہے دروازے بند ہیں خدا اپنے لوگوں کو جو توبہ کر لیتے ہیں بچاتا ہے سمجھاتا ہے اور ان کو چھڑاتا ہے اب دروازے کیا ہے بند ہیں پڑے سر بس وہ پہلے اور دوسرے ہلکہ میں سے نکل کر اس لوہے کے طاقت پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے وہ آب ہی ان کے لئے کھل گیا بس وہ نکل کر پوچھا کہ اس سرے تک یہ اور فرشتہ اور فرشتہ ان کے پاس چلا گیا آمین اب دیکھیں فرشتے کہاں سے آئے خدا نے بیج دی ہے کیونکہ اس نے توبہ کی اب خدا چاہتا تھا کہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے خدا اپنے وعدوں سے مو کرتا نہیں چاہے ہم ہٹ جائیں وہ ہمیں معاف کرتا ہے توبہ کرنی ہے نجات حاصل کرنی ہے درنا نہیں توبہ دو تو انہوں لوگ کندی کوشش کرن گے سب لوگ ایسی یہ کہتے ہیں یار تو کیڑا کم کر لیں یسو مصین نے کیا کیا تھا ہم یسو مصین سے بڑے ہیں یہ بتایا جس کے ہم پیروکار ہیں اس نے ایک کام کیا تھا یہ کلام پھیلانے سے پہلے کوئی بتا سکتا ہے بابتسمہ بابتسمہ زور زارتہ علیہ جی کمال آس نہیں بجھنی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا تھا بابتسمہ لیکن اس کو توبہ کی ضرورت نہیں تھی یوہنہ اس کے آگے بیجا گیا تھا بیجا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں اس کے آگے اس کی راہ کو سیدھا کرے پیار کرے توبہ کے بابتسمہ کی منادی کرتا تھا یوہنہ یسو لیکن اس نے کیا کہا نہیں جو طریقہ کار ہے تیری بادشاہ میں شامل ہونے کا میں وہ طریقہ کار اپنے لوگوں کو سمجھاؤ گا یسو تو وہ دیتے نہیں یسو نے گناہ ثابت ہویا ہے تھے بھی ہو یا ہی یہ یہودہ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا وہ کیا کہتا ہے نہیں میں نے بے قصور کو قصور وار ٹھہڑایا اور قتل کے لئے تم کو پکڑوا دیا اب یسو مسیح نے یوہنہ کے پاس جاتا ہے جو بابتسمہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے یوہنہ کیا کہتا ہے میں تیری جوتے کے تسمے کو کھولنے کے لائق نہیں میں تو خود تجھ سے بابتسمہ لینے کا مشتاق ہوں لیکن جسو نے کیا ہمیں ساری راستبازی اسی طرح کرنا ضروری ضروری کا لفظ دکھائے پوری کرنا ضروری ہے اگر آج ہم اس کے اس پیٹرر کو اس تکہ کار کو اپنا لیں تو ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی ملے بھی آپ کے لئے ہر دنوازہ بند کھل جائے گا میں ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ پہلے اس کی بادشاہ کی سلاش کرو تو یہ تمام دروازے بند گیا ہے کھلتے جائیں گے خدا اپنے فرشتوں کو آپ کے لئے بیج دے گا جب سلاش اور پلوس قید خانہ میں بند تھے دروازے بند تھے اور جب انہوں نے حمد اور تعریف کی خدا کی عبادت کی خدا کی پرستش کی دروازے کھل گئے اور دروگا نے کیا کیا اپنی تائیں کو نقصان پچانے کے لئے تلوار اپنی کھینچی اور اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن خدا پلوس نے کہا کہ ہم سب موجود ہیں ہم تیرے ساتھ کیا ہیں بیٹھیں گے اور وہی دروگا جس نے بند کیا تھا خدا نے اس کو بھی توبہ کی تفیق لگ اور اس کے گرانڈے کو بھی بچایا اور خدا آج آپ بھی توبہ کریں دروازے کھلائیں اور ایمان پر یقین رکھیں اور خدا آپ کو برک کر دیں کلام لملے لیکن خدا آج یہی کلام آپ کنے کیا یہ لگو کا دروازہ یہ کہاں پر پڑا ہے کوئی بتا سکتا ہے اینی دیر تمہیں پہنڈ گا چلو یہ پیچھے نوائی 141 کا 3 next time آپ کو ایک صلاح دیتا ہو کرنا تو سائی یا نہیں عمل کرنا یا نہیں یہ گیا ہے یہ کیا اگر آپ کافی پینسل لے کر بیٹ جائے نا میں بھی خوش ہو گا یار میں ایسا ایسا لین تی نا میں بھی خوش ہو جائیں گا ان حوالوں کو لکھ لیں یا کریں جا کر گھر دی یہ بری صلاح نہیں جی ایدھ دروازے کھلنگے ایدھ ایدھ کھلنگے اگر آپ یہ کر سکتے اگر نہیں ایک کر ہی خر جل نا میں بارہ پین دو 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 ہمیں خدا کے شگرد بننا ہے شگرد کے پاس سب سے پہلے تھیار تلیم حاصل کرنے کا طریقہ سلیم کو لکھنے کا طریقہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ پین اور کافی ہے آپ سب پڑے ہوئے ہیں تلیم حاصل کی ہے بچے آگے دو دو ہل خراؤ تو ہمیں پتا ہی پین کافی کتاب بات سکول مل دیا کتاب بھی ملن لیا وہ لیکن آپ کے پاس ایک اچھی کتاب دروازے کھولنے والی کتاب توبہ کی طرف مائل کرنے والی کتاب یسو پر ایمان لانے والی کتاب آپ کے پاس مجھو ہے کیونکہ یسو نے اپنا پاہ اون آپ لوگوں کے لیے بکھائے ہم سب قدم ور کھڑے ہو جائیں گے